جنابی سپیکر آج کیابنٹ ڈیویجن پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے جو کیابنٹ کا حال ہے میں ہمارے کلیک جناب سینئر پالیٹیشن جناب احسن اقبال صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ پرائم منسٹر جو کہ سائیکل پر جانے کو اور ہم نے بڑی مثالیں دیا کرتے تھے ہالینڈ جانے کی ہالینڈ کے وزیراعظم کی اور آج ان کا جو کیابنٹ کا جو ان کا ایکسپنٹیچر ہے پی ایم ہاؤس کا ان کی سیلویز کیوں بڑھ رہی ہیں اور وہ جو گانیاں خریدی جانے ہیں وہ کیوں خریدے جانے ہیں وہ تو بیچ رہے تھے گانیاں بیچ دی تھی آسٹریٹی پر آگئے تھے میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ کیابنٹ بھی اب سائیکل پر آئے گی پرائم منسٹر بھی سائیکل آگا اور ہوا کیا کہ عوام سائیکل پر آگئی جو کہ پیٹرول بھی نہیں مل رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے جس طریقے سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نام ہٹانے کی اس لیڈر کی کیا ضرورت تھی کہ جس کے نام پوری دن اقوام عالم ہے جس کی وجہ سے پاکستان پہچانا جاتا ہے جو کہ پاکستان کی شان ہے پاکستان کی آن ہے بھٹو نام سے جتنی چھرتی آج وہی بھٹو گڑی و بخص سے عوام کے دلوں پر راج کر رہا ہے تم جتنا بھی اس آواز کو دباؤگے یہ آواز اتنی ہی زیادہ سٹرانگ ہوتی جائے گی کیونکہ یہ عوام کی آواز ہے آپ نے کون سا آج احساس پروگرام کی بہت بات کی جاتی ہے آپ نے کوٹ میں جا کے کیا بتایا آپ نے اس کتاب میں اس بس میں کیا لکھا رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو یہ کس کا ویجن تھا یہ جناب عاصف علی زرداری صاحب کا ویجن تھا یہ محترمہ بن عظیب بھٹو صاحبہ کا ویجن تھا کہ ان قریبوں کو ان کی جو امانت ہے ان کو دی جائے آج آپ اس کے اوپر اور یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں یہ دونوں کام پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا آپ کو اتنی چھر تھی کہ آپ نے اسلام آباد انٹرنیشنہ لیئے پورٹ جو کہ شہید محترمہ بن عظیب بھٹو صاحبہ کے نام سے منصوب تھا اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی اس کو بھی محترمہ بن عظیب بھائبہ کے نام سے بہت چھر تھی اور آپ نے تو اس کو حق کیا کہ اس کو جو اس سے مٹا کے احساس نام دیا آج جو صحت کارڈ ہے وہ بھی اسی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ تھا آج جو وسیلہ حق پروگرام تھا وہ بھی اسی بینظیر پروگرام کا حصہ تھا آپ کتنا بھی انصاف لگا لے لیکن وہ خاتون جب اس سے کہا گیا آپ کو وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ پیسے آپ کو عمران خان نے بھیجے ہیں اس نے کہا نہیں مجھے محترمہ بن عظیب بھٹو صاحبہ یہ پیسے بھیج رہی ہیں تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا آپ لوگ کم سے کم تاریخ سے سیکھیں کہ کس طریقے سے تاریخ نے ہمیشہ بھٹو کو پیپس پارٹی کو مٹانے کی کوشش کی گئے لیکن آج میں اللہ کے ناموں کے نیچے کہ تھی بلاول بھٹو زرداری عوام کی طاقت سے حکومت بنائے گا اور آپ کو وہ جو عوام کی طاقت ہے تو حسنیس کر دے گی جس طرح اس سے پہلے کہ لوگ نہیں رہے اس طرح یہ بھی نام و نشان مٹ جائے گا آپ نے بات کی ایوییشن کی آپ نے سارا ملبہ جو ہے اٹھا کر پائلٹس پہ ڈالا جس طریقے سے بھی حسن اقبال صاحب نے کہا آج آپ یہ بتائیں کہ وہ سیویل ایوییشن جو ان کے لائسنس کا اجرہ کرتی ہے ان کے خلاف کیا کاروائی کی گئی آپ نے اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی اس وقت جو پاکستان کی طبعہ ہے اس کی بنیادی وجہ وہ عمران خان صاحب ہے جو ہر بات کو یوٹن کہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو علیہ کا نابدو سے شروع ہوا تھا جو فیاست مدینہ کہا گیا صادق امین میرے لحاظ سے صرف اس عرض زمین میں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ وہ خاتم النابعین وہ صادق امین ان کی چالیس سال کی ریاضت کے بعد ان کو یہ نبوت عطا کی گئی تھی اور آپ نے صادق امین لے کے جتنے جھوٹ بولے آج اس کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو قہر آ رہا ہے جو عذاب آ رہا ہے اس کا پوری عوام نہیں پڑھ رہی ہے ایک طرف آتا چینی نہیں ہے ایک طرف آپ جو ہیں کراچی کے اندر سیوریج کے حوالے سے گلیوں کے حوالے سے فنڈ دیئے گئے ہیں مختلف یوسیز کے اندر کیا یہ آپ کا کام تھا یہ لوکل گورنمنٹ کا کام تھا آپ نے جو کراسین کے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے ان کو نکال کے اپنے لوگوں کا نوازنے کے لیے یہ جو کچھ کیا انتہائی شیم فل ہے کہ کہاں آپ لوکل گورنمنٹ کے کاموں کو جا کر وفاق کر رہی ہے اور جو وفاق کے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے اس کو نکالا جا رہا ہے سین کا انسی آوائٹ کا حصہ نکالا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو سین سے لڑنے سے فرصت نہیں ہے اس وقت کوویڈ ڈائنٹین کے دوران وزیراعظم صاحب نے جو کہا کہ یہ نسلہ زکان ہے آج میرا باہ فینٹی لیٹر پہ ہے اگر اس کا قاتل ہو گا تو وہ عمران خان ہو گا کہ میرا ماں بہت فینٹی لیٹر پہ ہے اس کوویڈ کی وجہ سے کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے آج ہم لگا ہمارے جس طرح پاکستانیوں کی فیملیز اس موت سے نوہ دازمہ ہے آپ نے معیشت کو ترجی دی انسان کی جانوں کے پر یہ وہ واحد ملتا جس میں معیشت کو ترجی دی گئی انسان کی جانوں کے پر یہ شرمانی چاہیے ایک پرائیم منسٹر کو ایک وہ پرائیم منسٹر نیوزیلینڈ کی جس نے اپنی عوام کی جانوں کو بچایا ایک وہ پرائیم منسٹر دنیا بھر کے جنہوں نے اپنی عوام کی جانوں کو بچایا آج یہ پرائیم منسٹر ہم سب کی جانوں کو دشمند بڑھا ہوا ہے میں خدا کی قسم یہ ایف آئی آر اس عمران خان کے خلاف کراؤں گی اگر میرے باپ آپ کو کچھ ہوا آج وہ وینڈ کے اوپر ہے خدا کے لیے آپ اس عوان سے میں کہتی ہوں ان کے لیے دعا کی جائے آج 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 جس طریقے سے آپ نے اس میں آسٹیریٹی کی بات کی تھی کہیں آسٹیریٹی نہیں نظر آ رہی ہے اینڈی ایم اے جو کر رہے ہیں وہ اس نے کوٹ میں کیا پیش کیا کہ ایک ایک پیشنٹ کے اوپر پچیس لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں کیا ہو رہے ہیں جس طریقے سے لاہور میں ایکسپو سینٹر کے اندر ہوا کیا وہاں پہ وہ خرچ ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے اگر علاج ہو رہے ہیں تو سین کے ہسپٹلز میں ہو رہے ہیں اور کہیں علاج نہیں ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جو کیبنٹ کے اندر سولہ سے زائر مشیر بیٹھے ہیں ایڈوائزر بیٹھے ہیں کیا وہ ٹیکس دے رہے ہیں کیا ان کی ڈیل نیشنلیٹی نہیں ہے اس ملک میں جو کہا گیا سارا جھوٹ بول کے عوام کو جو ہے ان عوام کو جو ہے ورغلائے گیا اور آج عوام کے ٹیکس پر آپ کس طریقے سے پروٹوکول بھی انجام کر رہے ہیں آپ نے جہاز کا سارا جو ذمہ دار ہے یہ اتنے انتہہ کر لیا تھا جس دن یہ حاج سا ہوا تھا عشد ملک صاحب کے وہ دس منٹ کے بعد کے حادث ٹیٹ بھی نکالیں اور وہ ریپورٹ نکالیں کہ اس ریپورٹ کے اندر جو کچھ آیا ہے وہ پورے گا پورا وہی ہے کیونکہ ایک جب ہی دارے کا سربراہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے سپیکر صاحب تو وہ کس طریقے سے اپنے خلاف جو ہے وہ ریپورٹ بننے دے گا ریپورٹ اس کے منشاہ کے ان مطابق بنی تمام کا تمام ملبا جو ہے وہ پائلٹ پہ ڈالا گیا اس کو بھی ہم کنڈن کرتے ہیں میں اس پیکر صاحب جس دیس میں آٹا چینی کا بہران سلط تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا جا پہنچے جس دیس کے حکمرانوں سے منصب نہ سمالے جاتے ہوں جس دیس میں دوائیں اور پٹرول پیسے دے کر نہ ملتے ہوں کووٹ کے مریضوں کو جس دیس میں معیشت ترجیح دی جاتی ہو جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ تالے جاتے ہوں اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے اس پیکر صاحب میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کیبنٹ کے حوالے سے جتنی آسٹیڈیٹی کا دعویٰ کیا گیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کو احساس کا پرنام ختم کر کے بے نظیر انکم سپورٹ رکھا جائے اسی طرح اسلام آباد ائرپورٹ کا نام بے نظیر اسلام آباد کا نام شہید بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ رکھا جائے اس پیکر صاحب اس کے ساتھ ہی میں نیب کے حوالے سے بات کروں گی اس جس طریقے سے نیب نے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی ان تمام ہمارے لیڈران کو جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے انہیں پابندے سلاسل کیا سید خوشید امیشہ جو اس اہوان کی ایک بلند آواز تھے جنہوں نے لاست بجٹ دو ہزار انیس بیس میں اس اقتدار کے اہوانوں میں ان کو اصلی چہرہ دکھایا تھا کہ عمران خان کے وہ تمام کرنا میں جو انہوں نے وعدے کیے تھا اور پورے نہیں کیے تھے ان سب کو انہوں نے دکھایا آج ان کو یہ سزا ملی کہ ان کو پابندے سلاسل کیا اور میں اس اہوان میں جناب راجہ پرویز اشرف سابق پرائم انسٹر کو مبارک بات کرتی ہوں کہ جس طرح پاکستان پیپس پرڈی کے خلاف جھوٹے مقدمات بنے اور ہماری لیڈرشپ الحمدللہ ان کوٹوں سے بائزت بری ہوتی گئی یہ اسی طرح بری ہوتی جائے گی لیکن اپنا سوچو کہ جب تمہارا نام و نشان بھی لینے والا نہیں ہوگا سید منور حسن صاحب جو سابق امیر جماعت اسلامی ہیں وہ فات پا گئے ہیں تو ان کی فاتح خانی کے لیے میں مولانا چترالی صاحب سے کہوں گا کہ وہ فاتح خانی کریں فاتح خانی کے بعد ایک دو باتیں بھی اگر اجازت کو پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم